اس کے پر بلیک کلر پرومننٹ ہو رہا تھا میں لیسیز کے نام بتایا کریں اس لئے میں لیسیز کے نام آہندہ سے نہ مینشن کر دیا کروں گی یہ ملک ہے میں نے کلہ پجامہ لکھایا ہے اسلام علیکم آج آپ کی بہت خوبصورت ڈریس ڈیزائنیم لے کے آئیے جو کہ قسم سے میں خود اتنی حیران ہوں کیا اتنا ٹیلنٹ ہے میرے میں اور اتنی زبردست سے میں کپڑے بنا لیتا ہوں جب یہ بن کے آیا اور میں اتنی حیران دینا ہے کہ سچی میں مجھے خود پر آ رہا تھا کہ واہ کیا بات ہے عرض ہو آپ نے اتنی خوبصورت کپڑے بنایا ہے اور آپ لازمی بتائیے گا کیا واقعی میرے کپڑے اچھے بنیا ہے آپ لوگ بھی کہتے ہوں کہ آپ بھونگیاں مارتے ہیں تو جلدی سے ستارٹ کرتے ہیں بھونگیاں مارے بنا اس کے فیبرکی بات کرتے ہیں تو وہ ہے جی یہ لون سٹف میں ہے اور پرنٹ اس کا بہت خوبصورت ہے ایسے کرمی کے سیزن میں اتنا یہ پیارا کلر لگتا ہے اتنا یہ اچھا لگتا ہے اور تھندک فیل ہوتی ہے اور آپ بات کر لیتے ہیں اس کی ڈیزائنگ کے جو قسم سے مجھے خود بہت پسند ہے تو یہ ہے جی یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کی اس کی میں نے نیک لین کود تیار کروایا ہے یہ اس طرح کا ڈریس ہے کہ اگر ہم اید پر بہت ہیوی ڈریس نہیں بھی بہتنا چاہتے تو یہ ڈریس اتنا زبردست جائے گا کہ سب کہیں گے کہ کمال ہو گیا لائٹ ویٹ بھی لگے گا اور بہت خوبصورت ایک تیڈیشنل اور اتنا زبردست لگے گا کہ میں اتنی تاری پہ کری جا رہی ہوں اب بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ اس طرح میں نے یہ کنگری والی لیس لی ہے بیس رو پی کے ایک گچی تھی اور اس میں پانچ گز ہوتی تھی اور یہ میں نے دو تیم گچیاں لے لی اور اتنا خوبصورت یہ ڈیزائن میں نے بنایا اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ سلور کلر کی اس کے اوپر بہت ہی اچھا کلر جا رہا تھا سلور تھیم رکھی ہے میں نے اس کے اس کے یہ شیشے رکھی ہیں میں نے یہ پانچ روپے کے ایک مل جاتا ہے ہولسل پہ جائیں گے تو پانچ روپے کے دو بھی مل جائیں گے اس طرح کی اس کی نیک لائن ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح چورس گلہ میں نے بنایا ہے اس کے بعد میں نے شیشے لگائے ہیں پھر اس کے بعد گلہ پھر اس کے بعد شیشے پھر پٹی اس طرح کر کے میں نے یہ گلہ بنائیا ہے اگر اس طرح آپ ایسا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لے سکتے ہیں بہت خوبصورت اس طرح گلہ بنائیا ہے عید پہ سب کہیں گے کہ کمال ہو گیا ایسا تو پوری مارکٹ میں اتنا پیارہ خصوص نہیں تھا جیسا آپ بنائیں گے اگر ایسا بنایا تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی سلیوز کی سلیوز کچھ اس طرح سے ہے پہ پہلے اس طرح پنٹکس دلوائیں ہیں باریکس لائیاں لگوا گئے پوری سلیوز پہ اس طرح چوڑے والے پنٹکس دلوائیں ہیں اس کے بعد وہی گچی جو میں نے وہ سلور کلر کے لیے ہے اس طرح پوری لائن جو ہے میں نے اس طرح لگائی ہے اور پانچ انچ جو ہے نا سلیوز کے اوپر میں نے اس طرح کر کے ایسے یہ گھوٹا لگا دیا اتنی یہ خوبصورت لگی ہے نا جب میں پہنوں گی تو آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے کمال کر دیا آپ نے اب دیکھیں جی اس طرح انڈر آمز کے نیچے فٹنگ کے نیچے ایسے کر کے نا میں نے یہ دیکھیں جی یہ چاخو تک جز چاخو تک میں نے اس کے لگائی ہے کیونکہ آج کل یہ چھوٹی لائسیں باریک لائسیں بہت اس طرح چل رہی ہیں بہت ہر برینڈ لگا رہا ہے میں پہلے چکر لگاتی ہوتی ہوں دیکھتی ہوتی ہوں پھر اس طرح کے آپ کے لیے کپڑے لے کے آتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں اور اس کے چاخو میں نے دس انچ رکھوائی ہے 36 اس کی لیند ہے اور میں نے نا ٹین انچ چاخو رکھوائی ہے اور دامن پہ اور چاخو پہ پائپنگ کروائی ہے سلور کلر کی سیم فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی جو لیسز میں نے اپنے ڈریس پہ لگوائی ہیں وہی جو میں نے کنگری والی لیس لی تھی میں نے کلہ پجامہ لکھوائی ہے کلے پانچے والا اور اس طرح میں نے اس پہ سیون جو ہے اس طرح کر کے میں نے ایسے اٹیس کروائی ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی میرے ڈریس کی فائنل لک تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ڈریس کیسا لگا ہے ہے نا مزے کا ویسے سچی بتانا اس طرح یہ دیکھیں جی اس کی بیک بلکل سمپل ہے اس کی سلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور ایک یونیک طریقے سے میں نے یہ اس کی سلیوز بنائی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اسلام علیکم جی مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت بسبری سے میرے ڈریسز کا ویٹ کر رہے تھے مجھے میسیدیز آتے تھے اور مجھے خود بھی اس چیز کا بہت جلدی تھا بہت ویٹ کر رہی تھی میں کہ جلدی جلدی ٹیلر سے میرے ڈریسز آئیں اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کتنے کم بجرد میں اور کتنے اچھے سٹائلش بوتیک سٹائل ڈریس ڈیزائن کیے ہیں جو کہ آپ اید پے پارٹی میں آپ پہن سکتے ہیں تو جلدی سے اس کی ڈیٹیلنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے اس کے فیبرک کی اس کے پرنٹ کی اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے دیزائننگ کی فیبرک جو ہے نا اس کا ہے لون میں اور آپ کسی بھی فیبرک پر کوٹن پر بنا سکتے ہیں لینن پر بنا سکتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں اس کا پرنٹ اتنا خوبصورت ہے اتنی زبردست طریقے سے میں نے اس کو یوٹلائز کیا لیسز کو بٹنز کو اتنا یہ خوبصورت بن گیا ہے کہ میں کیسے یہ آپ کو بتاؤں اور اب آ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ کی طرف سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے اس کی نیک لائن اس طرح تھی ایمبروئیڈریڈ تھی اس کے اوپر بنی ہوئی یہ بہت خوبصورت آج آپ کو قریب کر کے دکھاتے ہوں اس طرح کہ یہ ششہ ٹائپ یہ بٹنز کہہ لیں لپس کہہ رہے ہیں یہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے ہر بوتی ایک والا اس طرح لگا رہا ہے ہر جو ہے برینڈ یہ اس طرح کے لگا رہے ہیں اور بہت ہی سستے مل رہے ہیں اس طرح کر کے میں نے نیک لائن پر اس کی چھیڑ خانی نہیں کی چھیڑ بہت پسند تھا اس لئے میں نے اس کے اوپر اس طرح کے بٹن لگا لیا ہے اب بازو دیکھیں آپ کے اس طرح کر کے میں نے اس کے اوپر ملکی لیس لگائی ہے اکثر لوگ مجھے کہا دیتے ہیں کہ ہمیں لیسز کے نام بتایا کریں اس لئے میں لیسز کے نام آہندہ سے نہ مینشن کر دیا کروں گی یہ ملکی لیس ہے اور اس طرح میں نے اس کے اوپر کٹ ورکس کروائی ہے اس طرح کر کے یہ پورے یہ میرے ڈریس کے دامن پر یہ ڈیزائن تھا وہ میں نے ادھر لگوا دیا ہے کتنی یہ خوبصورت یہ میری نا یہ لگ رہی ہے یہ سلیپز بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں دامن پر اس طرح وائٹ کلر کی لیس سوری یہ پائپنگ لگوای ہے جو کہ اس کے اوپر پرومیننٹ ہو رہی تھی دین اس کے بعد میں نے یہ دامن دیکھے کتنا خوبصورتی سے یہ بنایا ہے کیونکہ یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرے نا دامن کے ڈیزائن میں بھی یہی ڈیزائن اس طرح لیسز کے ساتھ کا تھا اس کے نیچے میں نے اس طرح ملکی لیس جو میں نے بازو پر لگائی ہے وہ ہی میں نے اس طرح اس کے اوپر لگا دیا ہے بیک سائیڈ پر بھی اور فرنٹ سائیڈ پر بھی بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح بیک سائیڈ پر بھی اس کی فائنل لک آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں تو جی یہ ہے جی میرے اس ڈریس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور زبردست بن ہے اور کتنا یہ یونیک لگ رہا ہے سلیپز آپ اس کے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا ڈریس کیسا لگا ہے اسلام علیکم جی تو یہ ہے جی میرا بہت ہی فیوریٹ سوٹ جس پہ میرا دل اور میرے گردہ سب آگیا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ کی طرف اس پہ میں نے بہت ہی لیس انویسمنٹ کر کے بہت ہی زیادہ اس کو خوبصورت اور بہت تیک سٹائل یہ ڈریس تیار کیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے فیبریک آپ کسی بھی فیبریک پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ گرمیوں کا فیبریک ہے اور اس کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت ہے اور ایسے پرنٹ اتنے زبردست لگتے ہیں اور دل آ جاتا ہے ایسے پرنٹس پہ دل کرتا ہے یہ والے ڈریسز ہمارے وارڈ روم میں لازمی ہوں تو بات کر لیتے ہیں اب اس کی ڈیزائنگ کی یہ ڈیزائنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ اس کلائن جو ہے وہ میں نے راؤنڈ شیپ میں رکھوائی ہے اور اس طرح بیچ میں ایک چھوٹا سا میں نے کٹ رکھوائی ہے اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ یہ ٹسلز جو ہیں یہ اٹیج کروائے ہیں یہ ٹری فیفٹی کے مجھے ملے تھے یہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اس کے اوپر بلیک کلر پرومننٹ ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ڈیزائن میں اس کے پرنٹ میں جو ہے بلیک کلر ہے اس لئے میں نے یہ ٹسلز اس کے اوپر لگوائے ہیں آج کل اس طرح کی بہت زبردست لگتے ہیں کہیں پہ بھی جانے کے لیے ہم یہ ڈریس جو ہے نا ویئر کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی سلیوز کی سلیوز اس کی بہت ہی امیزنگ بنی ہے بہت ہی زبردست اس کی ڈیٹیلنگ ہے اس طرح سے میں نے یہ سلیوز کے اوپر اورگینزا ایڈ کروایا ہے اورگینزا کے پیچز آج کل بہت ٹرینڈ میں ہیں بہت چل رہے ہیں ہر بوتیک ہر برینڈ اورگینزا یوز کر رہا ہے اس کے اوپر میں نے ستاری سیکونس میں اس طرح میں نے لیسز لگوائی ہیں تری لیئرز میں نے لگوائی ہیں ایک باریک لیس ہے اور ایک چوڑی لیس ہے باریک والی دونوں میں نے ایک اور یہ دو لیئر لگوا دی دو سٹیپس میں اور اس طرح میں نے اس کے آسین کے بلکل ساتھ آگے اس طرح کی بلیک لیس لگوائی ہے بہت افورڈیبل پرائز میں ملتی ہے اور بہت زبردست اس کے ٹراؤزر پہ بھی میں نے سیم جیسے میں نے اپنی سلیپس پہ اورگینزا پیچز اٹیج کروائی ہیں اسی طرح سیم میں نے اورگینزا کے پیچز ادھر ٹراؤزر پہ بھی اٹیج کی ہیں بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہم یہ ڈریس آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا لگ رہا ہے تو یہ ہے جی میرے اس ڈریس کی فائنل لپ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی میری بہت اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے